بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائی گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں پیارے دوستو اگر انسان کا جسم تندرست ہو تو وہ ہزار نعمتوں سے بھرکور لطف اٹھاتا ہے اور اگر جسم کو بیماری لگ جائے تو چاہے لاکھوں نعمتوں کا مالک ہو مگر اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے یہ تو تھی صحت اور تندرستی کی بات جسے ہر انسان اور ہر مذہب صحیح سمجھتا ہے مگر بیماری کو ہر انسان آفت اور مصیبت سمجھتا ہے جبکہ مذہب اسلام جہاں صحت کو نعمت قرار دیتا ہے وہاں بیماری کو بھی ایک طرح سے نعمت بتاتا ہے دوستو جام ترمجی کی ایک روایت کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے علاج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم اپنا علاج کرواؤ اللہ نے سوا بڑھاپے کے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کا علاج نہ ہو اور کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ چیزوں کے فائدے بتائے ہیں جن کو الگ الگ بیماریوں کے لئے فائدے بند کہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس چیز کو استعمال کر لیا جائے تو بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے تو وہ چیز کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنے کا فرمایا گیا ہے جاننے کے لئے آپ سے درپاست ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو کچھ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیماری کو کس قدر نافع اور موفید اور رحمت اور نعمت بنایا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی رنج دکھ تکلیف فکر اور گم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ابن مازہ کی روایت کے مطابق بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ مومین کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے دوستو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کی بکشش کرنا چاہتا ہے بعض وقت انسان کی صحت کو کچھ ایسی بیماری لگ جاتی ہیں جس سے اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے بیماری کسی بھی قسم کی ہو اس کا علاج کرانا سنت نبی سے ثابت ہے بہت سی بیماری ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم یا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں مگر حدیث کے مطابق کوئی بیماری لا علاج نہیں ہم جن بیماری کو لا علاج قرار دیتے ہیں دراصل وہ ہمارے محدود علم کے مطابق لا علاج ہوتی ہے اس کا علاج اور اس کی دوا موجود ہوتی ہے مگر ہماری دریافت ابھی اس تک نہیں پہنچی ہوتی فرمانے باری طالع کا مفہوم ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اسی طرح صحیح بخاری کی ایک لیوائت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مرض بینہ علاج کے نہیں پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی علاج کروایا کرتے اور صحابہ اکرام کا بھی کروایا کرتے سینگی بھی لگوائی جس کو آج ہم ہجامہ کہتے ہیں اور ہمارے یہاں اس طرح کا علاج اور ڈاکٹر ہر جگہ موجود ہیں اس میں گندے خون کو جسم سے نکال کر علاج کیا جاتا ہے دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کئی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ابن مازا میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اسے کوئی بڑی مصیبت یا بڑی بیماری نہیں آئے گی اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا اور کہا میرا بھائی پیٹ کے مرز میں مقتلا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ وہ دوسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر شہد پلانے کو کہا اسی طرح تیسری بار بھی جب چوتی بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام تو سچا ہے اس کو پھر شہد بلاو اس نے اس بار جا کر شہد بلایا تو اس کو شفا نصیب ہو گئی دوستو شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی اسد کے بعد بھی پیتے تھے جب پیٹ کھالی ہو تو کھالی پیٹ شہد کو پینا بہت سارے مسئلوں کا حل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن میں اگر پوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے کچھ لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لئے شفا ہے دوستو شہد کے بہت فائدے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر کیے دیتے ہیں شہد ایک جبردست انٹی آکسیڈینٹ ہے یعنی یہ جسم سے زہریلے مواعیت کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس کی جراسین خوش خصوصیات اسکین کو شفا اور بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے یہ خاصیت ہماری بہنوں کو خاص طور سے نوٹ کر لینی چاہیے کیونکہ وہ اسکین کی بہتری اور شفافیت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت شہد میں رکھی ہوئی ہے اور خالی پیٹ ایک چمر شہد کو کھانا ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جو حاج میں سے جڑی ہوتی ہیں اور شہد جسم کے اندر چھوٹے چکموں کو بھی بھر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ صبح کے وقت اور شام میں شہد کا شربت نوش فرماتے اور شہد جسی طور سے محفوظ رکھتا ہے